بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نمی دشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو اسلام علیکم جو دوست چینل پر نہیں آئے اور اگر انہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں پورے پاکستان سے زرعیہ جناس کے تازہ ریٹ کے ساتھ آبی خدمت میں حاضر ہیں کچھ تازہ ترین صورتیال پنجابی غلہ منڈیوں سے اور امپورٹ کے حوالے سے کچھ تازہ خبروں کے ساتھ آبی خدمت میں حاضر ہیں زرعیہ جناس کے ریٹس بتانے سے پہلے اگر امپورٹ کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کی جائے تو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اس ٹیم افغانستان کے لیے پاکستان کا جو بارڈر افغانستان اور پاکستان کا جو بارڈر ہے وہ بالکل مکمل طور کے اوپر فال ہو چکا ہے اور دوبارہ سے آمد و رافت اور امپورٹ اکسپورٹ جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہے اور ساتھ میں چیرمن رائس اکسپورٹر نے پرکاش کنسلیٹی کو بتایا کہ میکسیکو نے کئی سال بعد پاکستان چاول کی امپورٹ کی اجازت دی ہے اور روس کی جانب سے بھی پاکستانی چاول امپورٹ کھل گئی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی چاول بارتی چاول کے مقابلے میں مہنگا فروخت ہو رہا ہے انڈونیشیا نے بھی نبے ہزار ٹن چاول خریدا ہے اور مزید دو لاکھ کی ڈیمانڈ ہے تو انشاءاللہ پاکستان کا چاول کے حوالے سے جو مستقبل ہے وہ ہمیں روشن نظر آ رہا ہے اس وقت پاکستان کے اندر چاولوں کے ریٹس کی جو ہیں وہ بھی پچھلے دو تین دنوں سے جو ہے ہڈائیسو روپے کی ہمیں تیزی دیکھنے کو ملی ابھی تک پاکستان کی مارکیٹ میں جو منجی والے دوست ہیں ان کی لاٹری ضرور نکلنے والی ہے کیونکہ منجی کے ساتھ مکعی والی حالت بلکل بھی نہیں ہوگی اور مکعی کا ریٹ تب تک نہیں بڑھیں گے جب تک وہ نو میہ کی جو مزمت ہے وہ نہیں کرے گی اگر کسی کو یہ بات بری لگے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں اس ٹرم اگر مکعی سے شروع کریں تو مکعی کا مندہ بلکل مزید بڑھ چکا ہے فیڈ ملن و ریٹ جو ہیں ساڑے اٹھانہ سو روپے کر دیاں کر دیاں اور اس وقت مارکیٹ میں مکعی کے مجموعی ریٹ جو ہیں ایک ہزار پی سے لے کے پندرہ سو روپے تک مکعی خرید و فروک تو رہی ہے اور مندیوں کے اندر بامشکل سے اٹھانہ سے ساڑے انیس سو روپے تک جو ہے مکعی کے ریٹ گئے اگر بات کریں تل اور سرسو کے حوالے سے تو سرسو کی مارکیٹ جو ہے سمدری کے اندر دوبارہ پھر سات ہزار پی اکراس کر چکی ہے یقیناً آپ کو دسمبر کے مندے میں سرسو کی مارکیٹ پچتر سو روپے اکراس کرتی ہوئی نظر آ سکتی ہے اگر بات کریں اس ٹیم تل کے حوالے سے تو تل کی مارکیٹ بھی آج کافی مضبوط نظر آئی تل کے مجموعی ریٹس اکیس ہزار پی دوبارہ پھر کراس کر چکے ہیں اور پاکستان میں اگر بات کریں اس ٹیم سمدری مندی میں تو تل کی مارکیٹ دوبارہ پھر ساڑھے بائیس ہزار پی تک پہنچ چکی ہے تو باجرہ کی بات کریں تو باجرہ کے اندر انتہائی مندہ ہے فیلال باجرہ کے ریٹس کی بات کریں تو بائیس سو روپے سے لے کے ساڑھے چوبیس سو روپے تک فروخت ہو رہا ہے اگر آپ کے پاس مکی ہے تو اسے جتنا جلدی فروخت کریں اتنا ہی آپ کا فیدہ ہوگا ساتھ میں نو مائی کی مضمت بھی کریں اور اپنی مکی کی فصل کو بھی فروخت کریں اور ساتھ میں باجرہ کے اندر آپ انویسٹ بلکل کر سکتے ہیں تاکہ مکی کا جلاؤس ہے وہ آپ کا وان سے پورا ہو سکے اگر بات کرنے اس ٹیم گندم کے حوالے سے تو پورے پاکستان میں گندم کے ریٹس نے آگ لگائی ہوئی ہے آنے والے دنوں میں مزید گندم کے ریٹس میں آپ کو اضافہ ہوتا ہوا نظر ضرور آئے گا پنجاب کی منڈیوں میں اگر گندم کے حوالے سے بات کریں تو آج گندم کے مجموعی ریٹ ساڈے پنتالیس سو روپے سے لے کے ساڈے سنتالیس سو روپے تک پہنچ چکے ہیں راولپنڈی اسلام آباد ساڈے اٹھالیس سو روپے سے لے کے ساڈے انچاس سو روپے تک پہنچ چکے ہیں اور اوپن مارکٹ میں فلور میلز کے جو ریٹ ہیں وہ اٹھالیس سو بیس سو روپے سے لے کے پونے انچاس سو روپے تک پہنچ چکے ہیں سیڈ کوالٹی گندم اس ٹیم بھی پانچ ہزار تین سو روپے سے لے کے پانچ ہزار پانچ سو روپے تک پہنچ چکی ہے چکی مالکان آٹا مہنگا دینے کی وجہ سے اس ٹیم چکی مالکان نے گندم کے ریٹ جو ہیں وہ بلکل اب کی ہوئے ہیں چکی مالکان کے ریٹ کی بات کریں تو انچاس سو روپے سے لے کے پانچ ہزار تین سو روپے تک ریٹ رہے اگر بات کریں اس ٹیم سندھ اور کراچی کی تو سندھ اور کراچی کے اگر بات کریں ہیدراباد کی تو اس ٹیم گیارہ ہزار ساس سو پچاس سو روپے سے لے کے گیارہ ہزار آٹھ سو پچاس سو روپے تک دوبارہ پھر سندھ کے اندر ریٹ کے اندر ہمیں تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے البتہ ایمپورٹڈ گندم کی بات کریں تو ایک ہزار پانس سو روپے دس ہزار پانس سو روپے تک جو ہے گندم کے ریٹ ایمپورٹڈ گندم کے ریٹ رہے جیسے ہی دس دسمبر کے بعد آپ کو مارکیٹ کے اندر ایک بڑا جمپ جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر بات کر اس ٹیم منجی کے حوالے سے تو منجی کا اس ٹیم سٹاک آل ریڈی چاولوں کا جو سٹاک جو پڑا ہوا تھا وہ جیسے جیسے ایکسپورٹ ہوتا جائے گا ویسے جیسے جیسے شندرخ خالی ہوں گے ویسے ویسے منجی کی جو آرائی والی اس ٹیم منڈیوں کے اندر ویسے ہی کم ہو چکی ہے جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے اور آنے والے دنوں میں منجی والے جو ہیں انشاءاللہ اس سال مکہی والوں کی طرح مندہ نہیں ہوگا انشاءاللہ بہت زیادہ ریٹس ہوں گے منجی کے خاص کر اس ٹیم اگر منجی کے نیٹ پیمنٹ کے اوپر بات کریں نیٹ کیش کے اوپر تو پندرہ زیر نو سولہ بانوے بیتالیس سو روپے سے لے کے سنتالیس سو روپے تک فروخت ہو چکی ہے البتہ ہدار پیمنٹ کے اوپر پانچ زار ایک سو روپے سے لے کے پانچ زار دو سو روپے تک بھی فروخت ہوئی سپری کی بات کریں تو تین ہزار پیس لے کے تین ہزار آٹھ سو روپے تک فروخت ہوئی اگر بات کریں کہنات گیرہ ہی کس کی تو اس ٹیم مارکیٹ چورتالیس سو روپے سے لے کے پانچ ہزار پیس تک رہی تو منجی والے انشاءاللہ دوست دل مارا بھی نہ کریں انشاءاللہ منجی کی مارکیٹ جو ہے بہتر ضرور ہوگی کیونکہ اس ٹیم جو وقتی طور پر جو مکی کی مارکیٹ کے اوپر پریشر بنا ہوا ہے وہ صرف اور صرف پیمنٹ کا مسئلہ بنا ہوا ہے پیمنٹ اگر آپ نہیں لیں گے تو آپ کو تین سو روپے آج جو ہے وہ آپ کی فصل مہنگی بکے گی پیمنٹ ابھی یعنی نیٹ کیش کے اوپر آپ فروخت کریں گے تو تین سو روپے آپ کو آپ کی جو فصل کی قیمت کم ملے کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ پندرہ بیس دن مزید سبر کر لیں اور انشاءاللہ اچھا ریڈ ضرور ملے گا ویٹیو اچھے لگے تو لائی ضرور کریں دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور اگر بھی تاکہ آپ نے مارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنے دعا میں یاد رکھیں شکریہ